دوسرے مرحلے کے تحت پولنگ کا آگاز آج صبح صبح ہو چکا ہے اور اس وقت ہم موجود ہے وستی کشپیر کے سری نگر کے فقیر گجری علاقے میں اور یہاں پہ آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے یہ لمبی لمبی کتارے جو ہے اس چیز کی اکسبندی کر رہے ہیں کی لوگ جو ہے بے سبری سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے کب یہ موقع آئے گا کہ ہم بھی اپنے نمائندو کے لیے ووٹ ڈالے گے یہ اندر کی کتار ہے اور باہر کی تصویریں بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے دونوں اطراف سے جو ہے لوگ انتظار میں ہے حق رائی دہندگی کا اظہار کرنے کے لیے اور یہ فقیر گجری سری نگر کا علاقہ ہے جہاں پہ لوگ صبح صویرے جو ہے گروہ سے نکلے ہیں اور حق رائی دہندگی کا اظہار کرنے کے لیے پولنگ مراکز کی اور قدم بڑھائے ہیں اس وقت ہم فقیر گجری پولنگ مراکز کے باہر ہیں حضرت و کونشنسی کا علاقہ ہے اور آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے یہاں سے جو امیدوار میدان میں ہے نیشنل کونفرنس کے امیدوار علی ساغر کے بیٹے سلمان ساغر کنٹیشٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فارمر ایمل ای پی ڈی پی کی آسیا نکاج بھی جو ہے وہ میدان میں اتر چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ کئی سارے امیدوار قسمت آزمائی کر رہے ہیں لیکن یہ کتارے اس چیز کی اقصبندی کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے بہت وقت سے انتظار میں تھے کب یہاں پہ جو ہے اسمبلی چناؤں کیے جائے گے تاکہ ہم نمائندو کو ووٹ ڈالے گے وہ ہماری آواز آئیوان میں اٹھائے گے کچھ لوگوں سے یہاں پر بات کرنے کی کوشش کرے گے اور جانے کے کن مددو کو لے کرے اس بار ہی جو ہے ووٹ ڈالے گے اپنا نام بتائے محمد رفیق صاحب دس سال بعد جو یہ چناؤں ہو رہے ہیں کس نظر سے آپ ان چناؤں کو دیکھ رہے ہیں اچھا اپنا فائدہ کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہو جائے فائدہ اس چیز کا وقت ہے کہ ہمیں چاول ہے وہ بھی کم مل رہے ہیں بجلی بھی لے وہ بھی تیرہ سو بڑھ رہے ہیں وہ بھی زیادہ ہے پانی کا وہ مسئلہ ہے ہمارا کہ پانی ہمیں ہونا چاہیے وہ ایسے ہی ہے ہمیں فوٹریشن پرلانٹ کوئی نہیں ہے اس کا کھالی پانی ہے آج دس سالوں میں کتنی سختی آپ نے دیکھئے سختی آئے اس سے پہلے بھی سختی تھی آج بھی سختی سے ہم اپنے فائدے کے لیے آ جائے کہ ہمارا کچھ میں کچھ فائدہ ہو جائے کوئی ایمیل ایسا آئے جو ہمارا کام کرے ایسے نہ آیا اپنا مطلب لے کر باگ جائے سننے میں آیا حضرت بالکونہ چونسی کی اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ ووٹ آپ لوگ دار رہے ہو فقیر گجری کا علاقہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ سبھی لوگ گروہ سے نکلتے ہیں حقیرائی دہنگی کا اظہار کرتے ہیں کیا آپ پھر یہ حکمران آپ کو یہاں نظر آتے ہیں آج تک تو آئے نہیں اپنا کام آگئے تو آج دکھ رہے ہیں کام ختم ہویا دیکھیں کہ بعد میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ ان دس سالوں میں الیکشن نہیں ہوئے کبھی فارمر احمل ہیں یا جو بھی منطری ہیں وہ آپ کے پاس آئیں کوئی نہیں خواب میں نہیں دیکھا تھے کہ آئیں گے اپنے مطلب کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس سے آگے بھی آج آج دیکھیں ایک مہنہ ہو گیا آج رات بھی اور دن بھی آتے ہیں اپنے اپنا فائدہ کے اس کے باوجود بھی آپ جو ہے ان کو ووٹ دے رہے ہو اس کا وجہ کیا ہے ہم کہتے ہیں تبدیلی آنی چاہیے یہ اس کام میں تبدیلی آنی چاہیے ہمارا فائدہ ہو ہمیں ہسپیٹل ہے یہ بھی آنا چاہیے سکول کا مسئلہ ہے اس میں بچے پڑھنے چاہیے ہمارا مسئلہ یہ ہے محض تبدیلی کے گھر سے یہ ووٹ ڈالنے نکلے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ پچھلے دس سالوں سے ہمارے نمائنے نظر نہیں آ رہے لیکن اب کمپیننگ کے دوران دن میں بھی رات میں بھی وہ گوم رہے تھے اور ہمیں جو ہے التجہ کر رہے تھے کہ ہمیں ووٹ ڈالیے افسوس کا مقام ہے جو بھی کنٹیشنگ کنڈیٹ ہے جو بھی چن کر یہاں سے جائے گے ان کو فقیر گجری کے علاقے کا خیال ضرور رکھنا چاہے کوئی نوجوان ہے ان سے بھی بات کرے اپنا نام بتائے محراج صاحب مجھے بتائے آپ کیا کیا مسئلے مسائل ہیں جن کو لے کر اب ووٹ ڈالو گیا جی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں یہاں پہ انیوملائیمنٹ کے مسئلے ہیں یہاں پہ تبدیلی جاتے ہیں پیچھلی دس سالوں میں جو پیچھلی ستر سالوں میں تو کچھ کام ہوئے لیکن پیچھلی دس سالوں میں وہ بھی نہیں ہوئے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس باری کچھ تبدیلی آئے آپ پر کہنا ہے کہ ستر سالوں میں کچھ کام ہو چکے ہیں دس سالوں میں نہیں ہو چکے ہیں تو تبدیلی کس اعتبار سے آپ دیکھنے چاہتے ہیں یہاں تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ زیادہ ایڈوکیٹڈ نہیں ہیں پھر بھی جو انیپلائیمنٹ کا مسئلہ ہے راشن کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے فلیٹریشن پلانٹ نہیں ہے یہاں پر کوئی روڈ کا مسئلہ ہے کل ملاکہ ہم بات کریں نہ تبی سہولیات ہیں نہ ایڈوکیشنل فیسلٹیز ہیں آپ لوگوں کے تو کیا پیغام رہے گا جو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جو ہمارا ہماری امیدوں پر کھڑا اترے اور ہمارے جو بھی مسائل مسائلیں ان کو حل کریں تو لوگوں کا صاف طور پر یہی کہنا ہے کہ پچھلے دس سالوں میں ہم نے اپنے حاکم کو نہیں دیکھا ہے تو اس بار ہی ہم تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے جو بیسک سرک ایمنٹیز ہے وہ ہمیں معیصر ہونی چاہے جس وجہ سے ہم الیکشنلز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں لیکن ان کی امید ہے ان کنڈیٹ سے جن کو پھر فقیر گجری آنا جو ہے محال لگ رہا ہے لیکن آج کمپینی کے دوران دن رات وہ ان کے پاس مولتے ہیں اور ان کو دادو فریاد سنتے ہیں لیکن کیا ان دادو فریاد کا ازالہ کیا جائے گا یہ آنے والا کل ہی بتائے گا فقیر گجری سیری نگم